عطا کر کے حیدر کو زہرہ سیزو جا پکارا پلک پر یہ معبود میرا علی نے بنائی ہے قسمت جہاں کے علی کی میں قسمت بنانے چلا ہوں برمحمد وعالی محمد سالبات اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل فرجہم والانادہم اجمعین ہی علی کے ساتھ ہے زہرہ کی شادی اگر آپ یہ سب سن رہے ہیں میری آواز تو میرا ساتھ دے مل کر جہاں بھی سن رہے ہیں سب مل کے ساتھ میں پڑھیں میرے علی کے ساتھ ہے زہرہ کی شادی سب ہی خوش ہے سب ہی خوش ہے خدائی بھی خدا بھی علی کے ساتھ ہے زہرہ کی شادی اور لڑکا ہے خدا کے گھر کا لڑکا ہے خدا کے گھر کا لڑکی ہے نبی کے گھر کی وہ عرض و سما کا مالک یہ ملکہ بحر و بر کی زمین رکسا زمین رکسا ہے رکسا آسمان بھی علی کے ساتھ ہے زہرہ کی شادی ہی علی کے ساتھ ہے زہرہ کی شادی اور حیدر ہے کلِ ایمان اور کلِ اسمت زہرہ ایک سر پہ وفا کا سہرہ وہ شہزادہ ہی وہ شہزادہ ہے اور یہ شہزادی علی کے ساتھ ہے زہرہ کی شادی علی کے ساتھ ہے زہرہ کی شادی اور خیتی نے بچھایا سبزا اور سورج نے اجالے باٹے خود دست خدا نے شب کے آچل پہ ستارے ٹاکے خود دست خدا نے شب کے آچل پہ ستارے ٹاکے ہوئی رنگی ہی غوی رنگی نسب کی پاک وادی علی کے ساتھ ہے زہرہ کی شادی علی کے ساتھ ہے زہرہ کی شادی اور بولا یہ خدا ہر جانب ہے بولا یہ خدا ہر جانب رحمت کی گھٹا برسے گی جو بغز سے بنجر ہوگی بس وہ ہی زمیں ترسے گی جو بغز سے بنجر ہوگی بس وہ ہی زمیں ترسے گی اٹھو جبریل ہی اٹھو جبریل یہ کر دو منا دی علی کے ساتھ ہے زہرہ کی شادی یا علی یا علی یا علی یا علی کے ساتھ ہے زہرہ کی شادی اور دولے کے روپ میں پیارے علی ابن ابھی طالب ہے دولے کے روپ میں پیارے علی ابن ابھی طالب ہے تھا باپ بھی سب پہ غالب یہ بھی کل غالب ہے تھا باپ بھی سب پہ غالب یہ بھی کل غالب ہے یہ دامادے ہاں یہ دامادے نبی ہے اور وہ سمدھی علی کے ساتھ ہے زہرہ کی شادی علی کے ساتھ ہے زہرہ کی شادی اور یہ میرا سب سے فیورٹ بن ہے کہ بارات چلی ہے در کی 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 رحمت کی سائے سائے بارات کے آگے آگے کوریان کسیدے گائے بارات کے آگے آگے کوریان کسیدے گائے نبی سارے ہاں نبی سارے چلے بن کر براتی در کی علی کے ساتھ ہے زہرہ کی شادی علی کے ساتھ ہے زہرہ کی شادی اور خدا کیا دیتا ہے مولا علی کو اور بی بی فاطمہ کو کہ تحفے میں ملے ہائے تحفے میں ملے میں کیسے ارے انہیں کوثر اور جنت تو یہ سارا نمک اور پانی حق مہر ملا زہرہ کو یہ سارا نمک اور پانی حق مہر ملا زہرہ کو سلامی میں ہائے سلامی میں ملی مرضی خدا کی علی کے ساتھ ہے زہرہ کی شادی علی کے ساتھ ہے زہرہ کی شادی اور کیسے ہو بیاں وہ منظر جب ختم ہوئی سب رس میں ارے کیسے ہو بیاں وہ منظر جب ختم ہوئی سب رس میں کون ہے ان کی ہر شے غوہر کہتی تھی خواہ کر قسمیں مبارک ہو مبارک ہو ہے یہ شادی علی کے ساتھ ہے زہرہ کی شادی علی کے ساتھ ہے زہرہ کی شادی بر محمد وعالی محمد سلوات اللہم سلی علا محمد وعالی محمد وعجل فرجہ اتا کر کے حیدر کو زہرہ سیزو جا بکارا بلک پر یہ معبود میرا یادی معبود میرا علی نے بنائی ہے قسمت جہاں کے اللہ حول و لا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیط والاکرام على البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا ونبينا وشفیعنا ان شاء الله ابل قاسم محمد اللہم صلی علیہ وعلا اہل بیتہ مظاہر جلالک وجمالک واللعن على اعدائهم الشاکین فيهم المنحرفین عنهم اجمعین اما بعدو فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لولا علی لما كان قفل لفاطمہ پہلی ذلحج روز عقد و روز ازدواج امیر المؤمنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ تمام حضرات کے خدمت میں دل کی گہرائیوں سے اس مبارک اور مسعود موقع کے مبارکات پیش کرتا ہوں میں نے جس حدیث مبارک کی تلاوت کی ہے ارشاد ہو رہا ہے پرمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا کا ارشاد گرامی ہے لولا علی لما كان قفل لفاطمہ اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی قفل نہ ہوتا نہ یہ کہ اس زمانے میں بلکہ آدم سے لے کر کے اور قیامت تک اگر امیر المؤمنین صلی اللہ علیہ نہ ہوتے تو حضرت زہرہ کا کوئی قفو اور کوئی جور نہ ہوتا پہلے اس حدیث مبارک پر تھوڑی سی گفتگو کر لیں کہ پیغمبر نے کیا فرمانا چاہا ہے پھر انشاءاللہ اسی مناسبت سے اعظم و شوہر کے درمیان کیسے رشتہ ہونا چاہیے کیسے حقوق ہونی چاہیے انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی یہ فقرہ جو پیغمبر نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو زہرہ کا فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قفو نہ ہوتا کیا مطلب کیا دیکھئے ہم لوگ کوئی بھی شادی کرتے ہیں بیٹی کی ہو یا بیٹے کی تو کتنی چیزیں ہم کسی بھی شادی سے پہلے کتنی چیزیں دیکھتے ہیں کب کریں کس سے کریں کیسی ہے کیا کرتا ہے یہ کسی بھی شادی سے پہلے جو گارجین ہیں یا والدین ہیں ان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے اب جہاں تک مسئلہ ہے کب کریں کا تو خود مولا امیر المؤمنین کی جو شادی ہے جس کی سلسلے میں یہ بس منقض ہوئی ہے حضرت کی عمر اس وقت پچیس سال تھی جب مولا کائنات سلام اللہ علیہ کی شادی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب شادی ہوئی ہے تو رسول اللہ کے بھی عمر مبارک پچیس سال تھی تو یہ لڑکوں کے لیے تو ایک چیز یہ سیرت میں وجود ہے خود رسول اللہ کی اور مولا کائنات کی کہ ان دونوں لوگوں کی شادیاں پچیس سال کے ایج میں تحضہ میعاری وقت اور میعاری عمر یوں تو آدمی جب چاہے جو ہے وہ شادی کر سکتا ہے لیکن ایک میعاری وقت پچیس برس کا روکیوں کے سلسلے میں روایت یہ کہتی ہے کہ جتنی جلد ہو سکتا ہے اتنی جلد آدمی کو میری شادی کر دینا چاہیے تو یہ جو سوال ہو گیا کب کریں اب دوسرا سوال آتا ہے کس سے کریں جب کس سے کرنے کی بات آتی تو اسلام نے جو چیز بیان کی وہ ہے مومن کا کفو مومن کا جوڑ مومن ہے بات ختم ہو گئی اب ہم کو اگرچہ خاندان کا اثر پڑتا ہے خون کا اثر پڑتا ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور اگر ایسا نہ ہوتا تو مولا کائنات امیر المومنین سلام اللہ علیہ جناب اپیل سے یہ نہ فرماتے کہ ایسا گھرانہ تلاش کرو جس سے بہادر بچہ پیدا تو خون کا اثر ہے خاندان کا اثر ہے ہڈی کا اثر ہے سوال یہاں جو میں بات کرنا چاہتا پیغمبر نے جو یہ فکر آپ فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا تو کیا پیغمبر جو فرما رہے ہیں وہ خون کی بات کہہ رہے ہیں ہڈی کی بات کہہ رہے ہیں خاندان کی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو پورے جو ہے وہ عرب میں یا پورے خاندان میں ہمارے کوئی فاطمہ کا جوڑ نہیں تھا کسی کی کوئی نجیب ترفین نہیں تھا کسی کے کوئی ہڈی ہوتی صحیح صاف اور ستھری نہیں تھی کیا پیغمبر یہ فرمان اچھا ہے اگر ہم یہ بات مانے تو ایک طرف تو ٹھیک اگزا مولا کائنات لیکن دوسری طرف پورے بنی حاشم پر یہ سوال پیدا ہوتا کیا معاذ اللہ استغفراللہ بنی حاشم کا خاندن اتنا گیا گزرا کہ علی علیہ السلام کے علاوہ کسی کے ہڈی ٹھیک نہیں تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہاں جو مولا کائنات کی شادی ہوئی ہے امیر المومنین کی شادی ہوئی ہے جناب فاطمہ زہرہ سے وہ سبق خون یا حدی یا خاندان نہیں ہے نمبر دو جو روایات سے بات سابقی کہ یہ شادی جو پیغمبر اکرم نے حضرت زہرہ کی کی ہے مولا کائنات سے وہ اپنی مرضی سے نہیں ہے حکم الہی کی بنیاد پر روایات سے یہ بات واضح ہے آشکار ہے سادت ہے کہ پیغمبر نے فرمایا میں خدا کے حکم کا انتظار کرنا ہوں گا ہی نے انتظار کرنا تو اب سوال یہ ہے کہ تو اور بات آجے پہتے ہیں کہ اگر حکم الہی سے کیا ہے تو خدا نے ہی کیوں انتخاب کیا فاطمہ کے لیے امیر المومنین کا کوئی اور نہیں مل سکتا تھا اور یہ جملہ اس کا کیا مطلب کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفوں نہ ہوتا یہ آپ کی سمجھ میں بات آیا اور یہ بات میں پہلے عرض کرتا تھا کہ مراد کھون نہیں ہے ہڈی نہیں ہے خاندان نہیں ہے پھر وہ کونسی چیز ہے جس کی بنا پر پیغمبر نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو قیامت تک آدم سے لے کر کے فاطمہ کا کوئی جوڑ نہیں تھا فاطمہ کا کوئی کفوں نہیں تھا تو اس کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں اب آئیے میں آپ کو دو ایک مقدمات پہلے نکل کر دوں واپس آتا ہوں پھر اس حدیث مبارک پر تب آپ کی سمجھ میں آئے موجزہ کسی کہتے ہیں موجزے کی جو موجزے کی جو تعریف بیان ہے ہر وہ چیز جو انسان کے بس سے باہر ہوتے اور نبی اپنے اہدے کے ثبوت کے طور پر پیش کرے وہ خارق العادہ کی جو انبیاء اپنے اہدے کے ثبوت میں پیش کرے اور خارق عام انسان کے بس سے جو چیز باہر ہوں اس کو کہتے ہیں موجزے تو اب موجزے کی دیفنیشن کیا ہو جو ہمارے آپ کے بس سے باہر ہو اور نبی اپنے اہدے کے ثبوت میں من جانب اللہ جو چیز پیش کرے اسے کہتے ہیں موجزے یہ ایک چیز دوسری بات کیا یہ جو موجزات انبیاء علیہ السلام پیش کرتے ہیں سارے موجزات برابر ہیں سارے موجزات ایک جیسے ہیں جواب نہیں موجزات کہتے ہی اس کو ہے جو ہمارے بس سے باہر لیکن جب موجزات کو آپس میں دیکھا جائے ایک دوسرے کے تناظر میں دیکھا جائے تو سارے موجزات ایک جیسے نہیں ہیں مثال کے طور پرس کیجئے آپ کے بمبئی مغل مسجد میں پڑھتے تھے مرہو خدا غریر رحمت کرے مرزا محمد اتھرزا کرنا خطیب اکبر تھے لیکن ان کے مقابلے میں کوئی نہیں تھا ان کے زمانے میں لیکن کیا ان کی ساری مجلسوں کا لیبل ایک ہے کیا ان کی ساری مجلسوں کا جائے وہ میں یار ایک ہے ساری مجلسیں ایک جیسی ہیں سوال یہاں ہے مگار جو آٹھ محرم والی مجلس تھی اس کا جواب نہیں یہ ہے نا تو جب ایک آدمی کی مجلس ہم سے آپ سے ان کی ساری مجلسیں بہتا ہے لیکن جب آپس میں دیکھا جائے گا تو ساری مجلس ایک جیسی نہیں ہوتی ویسی موجزات ہم سے آپ سے سب بلند ہیں سارے موجزات بلند ہیں لیکن جب موجزات کو آپس میں دیکھا جائے گا ایک دوسرے کے تناظر میں دیکھا جائے گا موجزات کو تو صاحب سے بات ہے کہ سب کا میعار برابار نہیں کچھ بلند ہے کچھ اس سے بلند ہے کچھ اس سے بلند ہے مسئلہ سورج کا پلتنا موجزات ہے چاہت کا دو ٹکڑے ہونا موجزات ہے پیغمبر کے ہاتھوں پر سنگریزے آ کے کلمہ پڑھتے تھے موجزات ہے لیکن کیا یہ سارے موجزیں برابر ہیں چیسے میں آپ کو داستان سناتا ہوں روایت شاید آپ نے سنی بھی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہہ کے سلسلے میں جو باتیں فرمائی ہیں من جملہ اس کے فاطمہ تو بد عدم منی فاطمہ میرا جز ہے فاطمہ میرا جکڑا ہے کچھ لوگوں کو یہ ذہن میں آیا کہ اگر فاطمہ جز پیغمبر ہے تو پیغمبر کے ہاتھ پر اس پنریزے کلمہ پڑھتے تھے فاطمہ کچھ لوگ امتحان لینے جی درست سے آئے جیسا کہ بعض بزرگوں کا فکر دیکھتے ہیں دکل بات کیا جناب فضلہ دروازے کے پاس آئیں کیا بات ہے کہ ہم کو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہہ سے کام ہے کہ آپ کام بتائیے وہ نہیں آسکتی ہے کہا وہ نہیں سے کام ہے کہا تو ٹھیکے جائیے وہ تو نہیں آسکتی ہے وہ لوگ یہ کہہ کر کے جیسے ہی ملے جانے لگے فضلہ نے کہا جاؤ ہم جانے سے نہیں رکھتے بٹ جو تمہارے ہاتھ میں سنگریزے ہیں وہ سنگریزے ہم کو دیتے جاؤ پھر لوگ تاجیبیسی کو آئے ان کو کیسے بتا یہ پلٹے اور انہوں نے سنگریزے فضلہ کے ہاتھوں میں دیئے تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی فضلہ کے میں آئے سنگریزوں نے کلمہ پڑھا شروع کرتے ہیں ابھی لوگوں کو اسی پر تاجیب تھا کہ اتنے میں فضلہ نے اس کو اٹھا کے زمین پر ہوا وہ جواہرات میں تبدیل ہوئے جیسے وہ جواہرات میں تبدیل ہوئے پہتے ہیں حضرت فضلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ کا امتحان لینے والوں پہلے کنی سے فاطمہ کو پہچان لو پھر فاطمہ کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں تو فضلہ سے کیسے ہوا ایک سوال دو اگر فضلہ سے یہ ہو گیا تو کیا فضلہ سورج پڑھٹا سکتی یا پڑھٹایا کیا فضلہ نے جو اچھا کے دو دوپلے کر سکتی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے موجزات بنابار نہیں ہے میں جو آپ کو ہم سے سب بلند ہے لیکن جب موجزات کو آپس میں ایک دوسرے کے تناظر میں دیکھا جائے گا تو کچھ بلند ہے کچھ اس سے بلند ہے کچھ اس سے بلند ہے جیسے سنگریزوں کا کلمہ پڑھنا موجزہ ہے بیشک جواہرات میں تبدیل ہونا موجزہ ہے بیشک تو فضلہ سے یہ ہو گیا لیکن چانت کا دو ڈکڑے ہونا یہ بھی موجزہ ہے یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے تو ایک بات میں شاید سمجھانے میں آپ کو کامیاب ہو گیا کہ موجزات سارے کے سارے برابار اب آئیے موجزے کی دو ایک موجزہ ہے وقتی جیسے سورج ڈوبا سورج پلٹ آیا وقتی موجزہ ہے چار دو ٹکڑے ہو گیا وقتی موجزہ ہے سنگریزے ہاتھ پہ آئے کلمہ پڑھنے لگے وقتی موجزہ ہے ایک قسم موجزہ کی ہے وقتی ہے دوسری قسم موجزہ کی ہاتھ ہی ہے جو دائمی ہے پیغمبر کو اللہ نے دونوں منطقہ دیا وقتی بھی دائمی بھی وقتی موجزہ ہم نے آپ کو سنو اور بھی جو آپ کے ذہن میں ایک موجزہ پیغمبر کے پاس داہی نہیں ہے جو کل بھی تھا نبی کے زمانے میں آج بھی ہے جبکہ حضرت دنیا میں تشریف ساہری طور پر نہیں رکھتے ہیں اب وہ کونسا موجزہ ہے جواب قرآن مجید یہاں تک جواب آ دیں پھر واپس چلیے ابھی ہم نے آپ کے خیزنے کیا کہ موجزات ہم سے سب بلند لیکن آپس میں موجزات برابر نہیں ہے کچھ بلند کچھ اس سے بلند کچھ اس سے بلند کچھ اس سے بلند ہے کیا قرآن کی آیتوں ساری آیتوں کا اجاز برابر ہے قرآن کی ہر آیت ہم سے بلند ہے کوئی انسان کائلات میں قرآن کی ایک آیت کا ہی جواب نہیں لاسکتا قرآن نے کہا اگر تم کو شک ہے ہم نے اپنے پیغمبر پر اپنے بندے کے اوپر جو نازل کیا ہے شک ہے تم کو لاؤ ایک سورہ اس کے جیسے بنا دیا تو پورا قرآن موجزہ ہے اس کوئی شک نہیں ہے ایک آیت نہیں آدمی اس کے جواب ملا سکتا ہے ایک سورہ نہیں بنا سکتا ہے وہ بے بات لیکن جب ہم آپس میں دیکھیں ان آیتوں کو یا ان سوروں کو تو کیا سارے سوروں کا ساری آیتوں کا اجاز برابر ہے اس سے میں نے کہا سارے موجزے برابر نہیں ہیں ویسے قرآن جو دائمی موجزہ ہے کیا قرآن مجید کا ساری آیتوں کا اجاز برابر ہے جواب ہم اس سے سب بلند ہے یا کوئی انسان قرآن مجید کا جواب نہیں لاسکتا ہے لیکن جب قرآن کی آیتوں کو آپس میں دیکھا جائے گا ایک دوسرے کے تناظر میں دیکھا جائے گا تو کچھ کا اجاز بلند ہے کچھ کا اس سے بلند ہے کچھ کا اس سے بلند ہے مثال کے طور پر میں آپ کو بات سمجھا دوں کسی آدمی کی جو ہے وہ طبیعت خراب ہے آپ کے پاس آتے ہیں کہ اببہ کی حالت سرہ نے قرآن پڑھ دیئے شاید کچھ ہے وہ اطلاقہ ہو جائے یا روح آسانی سے نکل ہم گئے اور ہم نے جا کر کے بجائے سورہ یاسین پڑھنے کے بجائے سورہ رحمان پڑھنے کے بجائے سورہ حمد پڑھنے کے بجائے آیات شفاہ پڑھنے کے ہم نے پڑھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدہ آبی الہم آدمی دوڑا لے گا اس کا مطلب یہ ہے صاحب سے بات ہے کہ جو اجاز سورہ حمد کا ہے وہ طبت یدہ کا نہیں ہو سکتا جو اجاز سورہ یاسین کا ہے وہ اور سورہ جو اجاز آیت القرصی کا ہے تو ایک بات پھر شاید میں اپنے سمجھانے میں کامیان ہو گیا کہ قرآن کی ایک ایک آئیت ایک حتی زبر سے موجزہ ہے ہم سے سب بلد ہے لیکن جب ان کو آپس میں ایک دوسرے کے تناظر میں دیکھا جائے گا تو ساری آیتوں کا اجاز بنابار نہیں ہے یہ ایک دوسرا مقدمہ ہوگی ہے تیسری بات اور اپنے مقصد کرنا قرآن کے بعد اہم ترین کتاب ہمارے ہاں پہتی ہے جو آپ نحجل بلاغہ ہیں سوال کیا نحجل بلاغہ کے خطبے سب برابر ہیں جب ایک موجزات سب برابر نہیں ہے یا قرآن کی آیتوں کا اجاز سب برابر نہیں ہے سب کا تو کیا نحجل بلاغہ کے خطبوں کا اجاز برابر ہے سب کا میعار ایک ہے وہی جو میں نے مثال دی کہ ایتھر صاحب کی مجلس ہم لوگوں میں سب سے بہتر ہے لیکن پہلی محرم کی مجلس آ رہا ہے چھ محرم کی مجلس ہے وہ آ رہا ہے آٹھ محرم کی مجلس آ رہا ہے ہمارے اعتبار سے دیکھا جائے گا ایتھر صاحب کی سب سے بلند ہے بڑے سے بڑا آدمی آج لیکن جب ان خطبات کو آپس میں دیکھا جائے تو سارے خطبوں کا میعار ایک نہیں ہے کچھ بلند ہے کچھ اس سے بلند ہے کچھ اس سے بلند ہے سب کا میعار ایک نہیں ہے اب جب یہ بات ہمارے ذہن میں آ نہیں ہے کہ سارے خطبے ایک جیسے نہیں ہیں بلند اس سے بلند اس سے بلند اب آئیے ایک خطبہ کا تذکرہ ہے ایک خطبہ نحجل بلاغہ میں آئے جس کے لیے ہمارے مختلف علماء کے مختلف ریمارکس ہیں مرہو میں قلعینی رضوان اللہ علیہ وصول کافی جنتی ہے وہ اس خطبے کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اگر انبیاء اور اولیاء دنیا کے فسحہ اور بلاغہ مل کے چاہیں کہ اس خطبے کا جواب لے آئے ممکن نہیں ہے ایک مرہو میں صدر المتعلیہین ملہ صدرہ ربوان اللہ علیہ انہوں نے کٹا اس بات کو مرہو میں قلعینی تھی انبیاء اور اولیاء کے علاوہ کیا مطلب انکلوڈ دیجئے انبیاء اولیاء دنیا کے تمام فسحہ کو لگا مل کے چاہیں انبیاء اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے حجرت کے علاوہ سارے انبیاء اولیاء فسحہ بلاغہ مل کے چاہیں کہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے اس خطبے کا جواب لے آئے امپوسیل آدم سے لے کر کے آج تک کوئی امیر المؤمنین کے اس خطبے کا جواب نہیں لے سکتا قریب پاتھ کرو کوئی اس خطبے کا جواب نہیں لے سکتا یہ معمولی چیلنج تو نہیں ہے یہ چھوٹا موٹا چیلنج تو نہیں ہے بہت بڑا چیلنج ہے کہ آدم سے لے کر راش تک اور قیامت تک کوئی مولا اے کائنات کا جواب اس خطبے کا نہیں لے سکتا بھی بات کر رکھو سکتا اس خطبے کا آدمی جواب نہیں لے سکتا یہ معمولی دعویٰ نہیں ہے دلیل کیا ہے آپ کے پاس اس کی میں ایک اقلی دلیل پیش کرتا ہوں مثال کے طور کے اوپر اسی سفینت النجات چینل کے اوپر ایک مجلس کسی بندہ خدا نہیں پڑی زبردست مجلس بہترین مجلس کسی صاحب کا فون آیا ہم پر تاب سفینت النجات پر جناب زید صاحب نے کیا بہترین مجلس پڑھ دی زبردست نورانا کوئی پڑھ نہیں سکتا اسی مجلس ہم نے کہا بھی کیا ہے ذرا دیکھیں مرزا دبیر کے جو ہے پچیس پچیس بند انگریزی کے جو ہے وہ اقوال جارجوردہ کیا کہتا ہے کارلائل یہ کہتا ہے اور فلا یہ کہتا ہے مجھ کو انگریزی آتی نہیں مجھ کو ایک بند نہیں آدمیر انیس کا تو میں کیسے اس طرح کی مجلس پڑھ سکتا تو جواب کیا ہوا کوئی اس طرح کی مجلس کون پڑھ سکتا ہے وہی جس کا علم پچھلے ذات کے برابر آپ کو بھی وہیسی انگریزی آتی آپ کو بھی اسی طرح سے عربی آتی ہو کہ آپ سب کے جو اقوال نکال کر کے نکل کر سکتے چوٹیں ہم کو اتنی انگریزی آتی نہیں ہم کو اتنی عربی فارسی آتی نہیں تو ہم اس کا جواب کوئیسی تقریب نہیں کر سکتے تو ایک بات اس مثال سے پھر کھل کر کے سمجھ میں آئی کہ کوئی جواب اس تقریر کا وحی دے سکتا ہے جس کا علم پچھلے مقرر کے برابر سمجھ گیا اس تقریر کا جواب وحی دے سکتا ہے جس کا علم اس مقرر کے برابر ملہ صدرہ نے فرمایا کہ آدم سے لے کے قیامت تک سارے انبیاء ادنا فصحاب بلاغاں مل کے امیر المومنین کے اس خطبے کا جواب نہیں لاسکتے دلیل کیا دلیل یہی اس لئے کہ جواب وہی دے سکتا ہے جس کا علم اس مقرر کے برابر کیا آدم کا علم حلی کے برابر ہے نو کا علم حلی کے برابر ہے موسیٰ عیسیٰ کا علم حلی کے برابر ہے تو جب کسی کا علم ان کے برابر نہیں ہے تو ان کے جیسی تقریر نہیں ہو سکتی ایک پھر ایک بات آپ نے ذہن رکھی اب آئیے تو یہ جو ہم نے مجلس پہلت النجاب پر ذہن ساتھ کی سنوی تو ہم کو بھی سوک ہوا کہ ہم تیار ہیں اگلے سال جب وہی موقع آیا تو سفینہ تن نجات والوں نے کہا کہ ابھی آپ کو پڑھنا ہے تو میں تو پہلی سال برسے تیار کرتے ہیں میں نے اس سے بڑیا مجلس پڑھا ٹھیک تو اگر کوئی ایک تقریر موجود ہے اس کو دیکھ کے سال دو سال میں ہم اس طرح کی اسپیش تیار کر سکتے ہیں بات پہلے سے ہم اس جیسی مجلس کیونکہ علم ہمارا ان کے برابر نہیں ہے ہم تقریر نہیں کر سکتے ایک بات سمجھ میں آتے ہیں تو مولان کانینات کے علم کے برابر کسی بھی دنیا میں آدمی کا علم نہیں ہے لہٰذا امیل المؤمنین کے اس خطبے کا جواب کوئی نہیں آسکتا یہ کیا ہے اس خطبے اور کہا دیا یہ خطبہ جواب اس خطبے میں مولا کانیان نے خلقت توحید اور اللہ کے بارے میں یہ تقریر ہے یعنی یہ خطبہ بیسکلی توحید الہی کے بارے میں ہو گئی بات یہ خطبہ کہاں کہا ہے جس کی اتنی تحریف ہو رہی ہے جواب یہ خطبہ دیا ہے مولانے مسجد کوفہ میں مسجد کوفہ کا کیا مطلب ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفات کے کم از کم پچیس سال با علی نے یہ خطبہ دیا جس کے لیے ہمارا دعویٰ کیا ہے بزرگوں کا ہمارے کہ انبیاء اولیاء فصحاب بلغاء اس خطبے کا جواب نہیں لے سکتے یہ خطبہ کم ہے مسجد کوفہ میں مسجد کوفہ کا مطلب یعنی وفات پیغمبر کے بعد کم سے کم پچیس پرس کے بعد جس خطبے کا جواب کوئی کائنات میں نہیں لے سکتا تاریخ کہتی ہے کہ ادھر رسول اللہ کی وفات ہو اور بی بی کا افتق وغیرہ والا مجھے تشریف لائیں مسجد نبوی میں اور جو تقریر مولا کائنات ہوفے میں کرنے والے پچیس پرس کے بعد اسی موضوع پر اسی میٹر پر پچیس پرس پہلے کم از کم فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ مدینہ میں تقریر جس خطبے کا انبیاء اولیاء جواب نہیں لے سکتے اس طائب کا خطبہ علی سے پچیس پرس پہلے چناب فاطمہ زہرہ نے اسی جردال کا خطبہ دیا اس کا کیا مطلب ہوگا یعنی فاطمہ کا علم اس منزل پر ہے کہ جو خطبہ علی پچیس سال کے بعد توفے میں دینے والے ہیں اسی موضوع پر خطبہ پچیس سال پہلے فاطمہ زہرہ دلیل بنی کیا نہیں بنی فاطمہ زہرہ کا علم کیا ہے اب جب فاطمہ کا علم اس منزل پر ہے کونے دنیا برابر پیغمبر نے فرمایا اگر علی نہ ہوتا تو آدم سے لے کے خیار متک کوئی فاطمہ کا خوفو نہ ہوتا اس کا مطلب حدی نہیں ہے اس کا مطلب خون نہیں ہے اس کا مطلب خاندان نہیں ہے اس کا مطلب علم فاطمہ زہرہ شاید جو سمجھ لیا ہے کہ کوئی کائنات میں فاطمہ کے علم کے برابر دنیا میں نہیں ہے سوائے امیر المہمنین علی اگر نہ ہوتے تو فاطمہ کا علمی میدان میں کوئی خوفو نہیں تھا کوئی جوڑ نہیں تھا صاحب سے بات ہے کہ پھر پیغمبر کس سے کرنے رشتے تو آئے سب کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار دیا یہاں تک کہ لوگوں نے کہا کہ علی تم بات کرنے اور پیغمبر نے فرمایا کہ خدا کا انتظام جب رئیل امیر یا رسول اللہ خدا سلام کے بات کہتا ہے اللہ کہتا ہے کہ نور کی شادی آپ نور سے کرتے ہیں حکم الہی کی بنیاد پر مولا کائنات علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ شادی اللہ کے حکم سے پیغمبر میں نے پہلے بھی کہا پیغمبر نے اپنی مرضی سے نہیں کہا وحی الہی کے انتظار میں تھے اللہ کے حکم سے مولا کائنات اور فاطمہ کی شادی رسول اللہ نے اب شادی کا جو سلسلہ ہے کتنی سادہ سی شادی مولا کائنات کو بلایا ہاں علی بولو تمہارے پاس کیا ہے مہر میں کیا دے سکتے ہیں کیا کیا ہے تمہارے پاس کہ تلوار ہے زیرا ہے اور اونٹ سواری پیغمبر نے فرمایا کہ بھئی جنگ ہے مجاہد آجمی کے لیے تلوار مست ہے کام کرنا ہے آزوپیٹہ انتظام کرنا ہے سفار کرنا ہے اس کے لیے سواری بھی مست ہے لہٰذا اونٹ بھی آپ کی ضرورت ہے یا بھوڑا آپ کی ضرورت ہے رہی لے دے کر کے بچی جو ہے وہ زیرا تمہارے جیسے بہادر کو زیرا کی کوئی ضرورت نہیں ہے زیرا کو بیش دو مختلف روایات ہیں چار سو اسی کہیں ہیں کہیں پاس پانچ سو درہم میں وہ زیرا بھی کی مولا کائنات سلام اللہ علیہ نے وہ رقم لا کر کے پیغمبر کے ہاتھ میں دے پیغمبر نے اسی سے جہزتے اگزام دیا دیکھئے جیسے منانا مولا کائنات اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شادی کا جیسے منانا آ رہے ہیں اور ان کی صیرت پر چلنا آ رہے ہیں پیغمبر نے اپنے پاس سے نہیں لگایا امیر المومنین نے جو زیرا بیج کر کے پیسہ دیا ہے اس سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روایتوں میں کہ امبار یاسر کو اور خلیفہ اون کو دونوں ستار جاؤ مارکر اور وہاں سے سامانی خلداری اور وہ سوائے تو چٹائی ہے ست موٹا ہے مولا کائنات سلام اللہ علیہ کے دیئے ہوئے مہر سے آیا ہے ہمارے ہاں کیا ہے جانے دیئے میں بہت تفسرہ نہیں کرتا ہوں خوشی کا دن ہے مولا کی شادی کا دن ہے اب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آقد ہو گیا کچھ دن گزر گئے لوگوں نے کہا یا علی جو ہے وہ رخصتی کی بات کیوں نہیں کرتے مجھے غیرت آتی ہے پھر ازوان جا رسول نے پیغمبر تک بات پہنچائی پیغمبر نے کہا بھئے علی اگر رخصتی چاہتے ہیں تو علی کو کہنا چاہیے ایسا شرم مانے ہو رہی ہے وہ ہو گیا اب رہا ماملہ علی نے کہا پیغمبر نے کہا بھئے خجور اور گھی آپ لے آئیے روٹی میری طرف سے دیکھا آپ نے مل کے ولی ماں ہوا کچھ مولا نے کیا کچھ پیغمبر نے جہاں تک مجھے یاد آتا ہے آج ہی پڑھ یہ روائے کہ فرمایا گھی اور خجور آپ لے آئیے روٹی میری طرف سے پیغمبر نے آستینے چاہے اللہ علی کے ولی میں کے لیے رسول اللہ نے آستین چاہے اور اس خجور کو اس گھیوی میں ملول کر کے حلوے ٹائب کا بنائے روٹی کا انتظام کا وعدہ تو خود ہی کیا تھا بھئے علی جاؤ اب جس کو بلانا ہو تم جس کو مدعو کرنا ہو اپنے ولی میں تم مدعو کر سکتے مولا فرماتے کہ میں آیا اچھے خاصے لوگ اٹھے تو میں نے کہا اب اس میں کس کو کہوں اور کس کو نہ کہوں مجھے غیرت آئی کہ میں اس میں چھاٹنا شروع کروں کہ آپ چلیے آپ چلیے آپ چلیے مجھے غیرت آئی لہٰذا میں وہاں رہایا اور ایک بلندی سمینے آواز لگائی کہ بھئے آپ لوگ آئیے ہمارے ولی میں میں آپ لوگ شکت کیجئے سب نے قبول کر لیا اب جو لوگ آنا شروع ہوئے تو تاریخ کا بیان ہے کہ مولا کو یہ کہ اب کیا بھولا کھانا تو اتنا نہیں ہے پیغمبر نے فرمایا آلی وہ ٹینشن تمہارا نہیں ہے تم لے چلو کھلاو سب کو روایت میں ہے جو آج بڑی اتفاق سے نیر ریباوٹ فور تھاؤزن چار ہزار کے قریب لوگوں نے حمیر المومنین کی جو ہے وہ شردی کا وہ نیمت آیا ہے اور اس کے باوجود بچ رہا ہے یہ تو ادھر مولا کائنات آلی ادھر جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ رخصتی کے جب ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر نے انتظام کیا تھا ایک نیا جوڑا بنوایا تھا حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ کہتے ہیں کے لئے وہ فقید آلیا ایک کپڑا پہلے سے تھا جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ اس کپڑے کو فقید کو نہیں دیا بلکہ جو شادی والا جوڑا پیغمبر نے اپنی بیٹی کو عطا فرمایا تھا جناب فاطمہ نے کہا قرآن کہتا ہے لن تنالو البر حتیٰ تنکو مماتو حبتون جب تک وہ چیز جو تم کو پسند ہے راہ خدا میں خرش نہیں کرو گے تب تک تم در اور میری تک نہیں ہو سکتے جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ نے اپنا وہ شادی مانا جو اس ماننے والی کو دیا ہے اس طرح سے کائنات کی دو عظیم شخصیتیں نہ دنیا میں فاطمہ کے برابر ہوئی ہیں نہ دنیا میں علی کے برابر ہوئی ہیں اس طرح سے سادگی کے ساتھ شادی ہوئی ہے اور فاطمہ زہرہ قرآن جوڑے موردہ کائنات گھر آنچ گئی ہے یہ ہم نے آپ کو اگر میرے خیال میں آدھا گھنٹے کے قریب ہم نے مولا اکارنات کی شادی اور ان مسئلہتوں کے بارے نرس کیا جو پیغمبر نے فرمایا کہ اگر علی نہ پھوتے تو دنیا میں فاطمہ سلام اللہ مولا کے گھر ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ کوئی صحابی جو ان کا مکان ذرا کچھ چھیک تھا دھنگ کھٹا تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ فیلحال تو سکی ونگی کرا دیجئے تو پیغمبر نے کہا بھئی ہم نے جو ہے وہ مہاجرین کے لئے مدینے میں یوں ہی اس سے بچارے سے کافی مدد میں رکھتیا مزید ان کو جب پتا چلا وہ صحابی کا نام ملنس کر رہا ہے ان کو جب پتا چلا تو آئے کہنے گا یا رسول اللہ اس میں شرل کی کیا بات ہے میرا گھر حاصل ہے میرا دیو تو وہ انہوں نے دیا تو بعض روایتیں کہ جس دن رخصتی ہوئی ہے وہاں ہوئی ہے کچھ دن وہاں ان کے مکام میں رہے ہیں پھر اپنے پرانے مکام میں اب یہاں آنے کے بعد لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کسی مالدار گھر کی لڑکی کسی غریب کے ساتھ ہو جائے ہار مہتے پر وہ لڑکی میکہ اٹھا کے لگا ہمارے پاپا تو جو ہے وہ ایسے کپڑے بنواتے تھے جو ہے تیرا رجب کو عید میں بنے یا نہ بنے مگر بھائی جان کہتے تھے تیرا رجب میں ضرور بنے گا پندرہ شابان کو ضرور بنے گا تین شابان تم کو میکے سے کیا مطلب ہے وہ گئے سسرال والوں کو یہ بتانا چاہتی کہ میرے پاس تم سے زیادہ پیسہ ہے میں بڑے آدمی اگر آدمی اس انوان سے دیکھے تو اس زمانے میں چناب خدیجت القبرہ سلام اللہ علیہا سے زیادہ مالدار کوئی دیتی ہے کوئی خاتون ہے فاطمہ خدیجہ کی دیتی ہے ادھر سے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم سے بڑا کائنات میں کوئی ہے پیغمبر کی بیٹی ہے ملیقت العرب خجیت القبرہ کی بیٹی سید الرسول سید الانبیاء پیغمبر اکرم کی بیٹی آئی ہیں کس کے در امیر المومنی گیا اور خود مولا فرماتے ہیں کسی اور کا نہیں ہے مولا فرماتے ہیں کہ ایسا بھی وقت ہمارے آیا ہے کہ جب ہمارے پاس صرف صرف اور صرف جانور کی ایک خال تھی جس کو ہم دن میں اسی پر جانور کو چارہ بے دیتے رات کو وہی صاف رواف کر کے ہمارے بستر کا کام کرتے تھے سوشت کا کام کرتی تھے سوچ سکتے ہیں اتنی بڑے باپ کی بیٹی آئی ہے اتنی مالدار ماں کی بیٹی آئی ہے لیکن آپ نے آج تک کسی ذاکر سے سنا یا کسی کتاب میں پڑھا کہ ایک بار دی حضرت صدی پہ طہرہ سلام اللہ علیہ نے شکایت کی ہو مولا کائنا سے میں جب سے گھر میں میں سننے کی ضرورت ہم اپنی بیٹیوں کو کیا سمجھا کے شوار کے گھر بیشتے ہیں رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو کیا کہ لیں چاہے ہم لوگ کیا کہ بیٹی گھرانا مت تمہارا بھائی ہے تمہارا باپ ہے دیکھ لیں گے پیغمبر نے کیا فر مولا کائنات آتے جنب فاطمہ کے سرانے بیٹی بی کی طبیعت خراب ہے فاطمہ جب آدمی بیمار ہوتا ہے جس کا کھانے کو کچھ دل چاہتا ہے آپ بیماری کے عالم میں آپ کی کوئی طبیعت ہو خواہیش ہو کھانے کی دل بتائی فرمایا میں نہیں کہوں کہ کیوں کہ اس لیے کہ میرے بابا نے مجھ سے منع کیا یہ درس کے قابل ہے میرے باپ نے مجھ سے منع کیا کیا کہا بابا نے مجھ سے کہا تھا فاطمہ شوہر کے گھر جان تو اس سے کوئی فرمائش مت ہو سکتا تمہاری زبان سے کچھ نکل جائے حلی نہ مہیا کر سکیں شاہ مولا کائنات نے کہا ٹھیک ہے آپ کے بابا نے آپ سے کہا اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ کوئی خواہش ہو تو فرمائیے پھر وہ مشہور ہے فاطمہ زہرہ زندگی گزر گئی رانی کہتا ہے سنہیں کہ سنہیں سے جنر فاطمہ زہرہ نے مولا کائنات کیا زندگی گزاری اور کبھی زبان پر شکوے کا لفظ دیا ظاہر جو ہے وہ ابو زر ہے پیغمبر پر کوئی وہی ناظر رسول اللہ دیریہ کرنے لگے 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 ہمت نہیں پڑھ رہی پیغمبر سے پوچھے کیا بات ہے کسے نے کہ جنر فاطمہ زہرہ کو بلاؤ وہی بابا سے پوچھ سکتی ہے زہر ابو زر یا کوئی پیرل صحابہ میں سے آیا تک قل بات کیا کیا ہے کہ رسول اللہ گریہ کر رہے ہے شہزادی نے فرمایا ہو سکتا ہے کوئی عذاب کی آیت ناصل میرے بابا کا یہی حال ہوتا ہے جب کوئی عذاب کی آیت ناصل ہوتی ہے بہر آل شہزادی چلی سر پر ریدہ ڈالی جانتے ہیں یا بیوائی تو انہیں بار رہ چکوں پر یا اللہ آچھا کوئی آب یہ غریب ہو جائے کپڑا بنانے کی اس کی حقات نہ ہو اور یہ کپڑا یہ تبا پھٹ جائے کیا کرے گا پیون لگائے گا تو پیون کپڑے میں کہے کپڑے کا پیون لگائے گا کوشش ہوگی کہ جس کلر کا کپڑا اسی کلر کا پیون مل جائے نہیں ہوگا چلو کوئی بھی کلر مگر کپڑے کا پیون لگائے جس وقت چناب فاطمہ زہرہ اپنے گھر سے نکلی رہے میں نے دیکھا بی بی کے جسم کے اوپر جو چادر تھی اس میں پیار جگہوں کے اوپر کھجور کے پتوں کے پیمت لگے جو اس طریقے سے چناب فاطمہ زہرہ نے مولا اکر جائے اپنی سندگی گزاری یہ ایک طرف فاطمہ کیسی حوالی ساتھ دو چار مولا اکر عام طور پر ہوتا کیا اگر کوئی گھر کے کام میں اپنی بیمی کا ہاتھ بٹا دے تو اس پر پہلا الزام کیا لگتا ہے یہ تو جورو کا غلام بیٹے گھر میں کام کرتا وہاں کیا حال خود مولا کائنات اور فاطمہ زہرہ کے بیچ کان کی تقسیم رسول اللہ نے کی پہلے سے کہ گھر کے اندر کا کام خاتمہ کرے باہر کا کام لیکن اس کے باہر آج ہم اگر گھر میں اپنی بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں تو الزام لگتا ہے کہ جورو کا غلام لیکن روایت کہتی خود مولا کائنات صلی اللہ علیہ صلی اللہ وآلہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں دخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یہ دولوں کی صیرت دیکھ ہے کاش ہمارے گھر میں عورتیں فاطمہ کی صیرت اپنا اور ہم مرد امیر المؤمرین کی صیرت اپنا پھر کسی گھر میں اختلاف نہیں پھر کسی گھر میں جھگڑا نہیں پھر بات تلاف تی نوبت تک نہیں پہنچ علی سے بڑا کوئی دنیا میں لیکن مولا فرماتے دخل علینا رسول اللہ ایک دن پیغمبر ہمارے گھر تشریف لائے فاطمہ جالی ستن اند القدر فاطمہ پتیلے کے پاس یا باورجی کھانی نکتی آس لائے باورجی وَاَنَا اُنَا تِلْعَقَاس میں دال چن رہا کون رکھ جائے ایک منت سوچی کس کی داستان مولا فرماتے دخل علی حسول اللہ مر میرے گھر وَفَاطِمَ تُجَ نِسَ تُلْعَن دَ قدر فاطمہ باور شیخانے دال بین رہا دال چن رہا پیغمبر نے دیکھا فرمایا یا عبالحسن اے علی یا رسول اللہ جی فرمائے یا رسول اللہ حسن سن وَمَا اَقُول إِلَّا مِن عَمْرِ رَبِّ اور میں کچھ نہیں کہتا سوائے حکم الٰہی کی بنیاد پر مَا مِن رَجُلِ یعین کہ سنے ہمارے سارے جائے نوجوان جن کے بھی تازہ شادی خاص کر کر مَا مِن رَجُلِ یعین اِمْرَأَتَو کوئی بھی شخص جو گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کا ہاتھ بٹھائے جس میں جتنا بال ہے ہمارے اتنے سان کی عبادت اس شوہر کے ایکاونٹ میں لکھ کی جائے جو گھر میں بیوی کے کاموں کے خاص بٹھائے کئیسا دن سیام النہار و قیام لئے ایسا دن جس میں دنوں میں روزہ رکھا ہو اور راتوں کو عبادت کی ایسے سان کتنے جتنا جسم بال ہے اتنے برس کا ثواب ہمارے ایکاونٹ میں لکھا جائے تب جب انسان گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹا ہے چنانچہ آگے فرما یا علی اور یہ بات سب کو نصیب نہیں اس لوگ ہوتے ہیں بھائے بھائی میں نے کھر کھا بھائی ان کو نصیب نہیں پہ اغمبر نے فرما یا علی لا یخدم لائی کوئی اگر یہ کہ جو صدیق آؤ شہید یا شہید آؤ راج یری خیر دنیا یا وہ شخص بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹا ہے جس کے لئے اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں کے خیر اور برکت اور بھائی سب کو بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کی تو فیق بھی نہیں ملتی ہے کچھ بات کہی تھی نا عذاب وہ اگر ہم نے گھر میں کام کر دیا ہاتھ بٹا دیا لوگ ہیں اے عذاب یہ مولانا لوگ تو زنمرید ہوتے ہیں مولانا لوگ تو جورو کے غلام ہوتے ہیں اس کو جورو کا غلام نہیں کہتے جو گھر میں بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹا دیا شہید کا برتبہ جس کا ہے وہ کام ہاتھ بٹاتا ہے شریعت نے بتایا ہے وہ تو نہیں ہے جورو کا بولا وہ یہاں حدیث ہے پیغمبر نے فرما یا من اطا امرأت جو بیوی تھی اطاعت کرے یعنی جورو کا غلام ہو جائے اللہ اس کو آود مو شہر نم میں ڈاز دے اس کو من اطا امرأت جو اپنی بیوی کی اطاعت کرے مولا نے سوال کر لے یا فقال علی وما تلک اطاعت کیا مطلب ہو یا رسول اللہ جو بیوی کی اطاعت کرے اللہ اس کو اونت مجھ حنم میں ڈالے پیغمبر نے فرمایا یعنی سنے سارے باہت یعنی وہ شوحان جو روکہ غلام ہے متیع زن ہے جو اپنی بیوی کو جانے کی اجازہ دیتا ہے شادیوں میں مجالس میں نازک لباس کے ساتھ بے پردگی کے ساتھ اگر کوئی شوہر بیوی کی بے پردگی کے ساتھ جانے پر جو رازی ہے وہ ہے چھو رکھ ہو تو کو نہیں مانتے بات اور ہے میں ایک حدیث کی اگر کوئی اور گھر سنکلتی زین تارکی خوشبو سبردس لگا تارکی والزو تارکی اور شوہر اسکی اس حرکت رازی ایک دوت راک سوار ایک شوہر بچارہ پاس ہے بیوی کو پہتا ہے سمجھاتا ہے نہیں مانتی تو وہ کیا کرے اس کی رلتی نہیں ہے تلاف بھی حل نہیں ہے برداشت رسول اللہ نے کہی سے کہی سے برداشت برداشت امام حسن نے برداشت امام حسن نے تلاف دیا جو دا امام محمد تقیل علیہ السلام میں تلاف دیا برداشت لیکن دوکر راز ہی نہیں ہو سکتے ہیں پیغمبر نے فرمایا اگر کسی کی بیوی سیند کر کے خوشبو لگا کے گھر سے نکلتی ہے وزوج بزار راق ہے اور شوہر اس عمل پر رازی پیغمبر فرماتے ہیں بونی یلی سوجیہ بے کل قدم بیتن فنان جتنا قدم بیوی جو ہے وہ اس کی باہر رکھتی ہے ہر قدم پر بدلے چہنم میں ایک گھر بنے گا شرط کیا ہے کہ اس کی بے پردگی پر شوہر رہا سیند ٹھوکتا ہے چلی اپنی بات کی لہٰذا ہم اپنی بیوی کی بے پردگی پر چھپ نہیں رہ سکتے ہیں ہم کو ٹھوکنا پڑے گا ہم کو کہنا پڑے گا ہم کو سمجھانا پڑے گا دو چیز ہو گئے تیسری چیز یہ کچھ لوگ وہ ہے اب یہ بھی نہیں کہ ساں وہ نہیں مان رہی تھا اس کو جائے بات کر کے وہ پیٹھائی شروع کر لیے وہ مارتا ہے یہ چیز ہو گیا یہ دیکھ ایک لہائے تھا بیوی آئی گا وہ چاہیتی ہے اپنے میاں گھنے کے ساتھ ہم ہمارے میاں ہمارے بچے ہیں تو جس نے وجہرے کو پالا ہے اس کا کیا ہوگا باقیہ خاندان کیا ہوگا وہ انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر گفتگو ہو چکی ہے وہ آپ لوگوں نے سنایا لیکن یہاں لکھتے ہیں پیغمبر فرماتے ہیں وہ المر ہے عورت ذمہ دار ہے رائی کسی کہتے ہیں چروع کر لیے تنی ذمہ دار ہے والمر ہے رائیت عورت ذمہ دار ہے اپنے سوہر کے گھر والوں کسی سے وبلد اولاد کا سلسل وہی مسئولت اور اوہم کل کو اس پہنوں سے اوچھا جائے گا کہ تمہارے شوہر کے باقر دوا کیسے نہیں ملی کیوں مرگے ہو تو بہر دوا کے والمر ہے تو رائیت یہ احلاق اسلامی ہے ایک جگہ پہ اگر مجھ کو یہ حق وقت میں حکم دیتا کسی اور کا سجدہ کر لیتا میں حکم دیتا لیکن امرت المرأة دس جدہ لیتا میں عورت کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرنے ایک آخری بار آپ کو سنا کر کے اور میں آج یہ خوشی تاریخ پر اپنے تقریر ختم کرتا ہوں اللہ تمہارا رب تعالیٰ اپنوں کو مبارک کرے انشاءاللہ اور ہمارے بچے بچیوں کو ہم لوگوں کو جو مرد ہیں ان کو علی کی صیرت پر عورتیں ہیں ان کو حضرت فاطمہ کی صیرت پر چلنے کی توفیر کا توفیر تاکہ دھر بنا تکیہ ہم میں سے کوئی آج اپنے عمل کی بنیاد پر اپنے عمل کی بنیاد پر جنت کا حفدار ہے نہیں پھر کہ وہاں شفاہ آتی کون کرے گا شفاہ قرآن کرے گا اہلِ بیت علیہ السلام کریں گے بعض بغمانین کو حق شفاہ بغیر شفاہ تو کچھ نہیں لیکن عورت کے لیے جانتے ہیں کچھ ضرورت نہیں ہے کیوں اب یہاں روایت ہے لا شفیع سنیہا لا شفیع للمرأة شفاہ کی ضرورت تو سب کو ہے عورت کو بھی ہے تو عورت کے لیے سب سے بڑی شفاہ کیا ہے فرماتے لا شفیع للمرأة انجہ اندر ربیہ سب سے بڑی شفاہ جو اس کو اللہ کی بات امید جادلہ وہ عورت عورت اس کے شوہر سے رازی ہر عورت سے اس کے شوہر کا رازی ہوں ولما ماں تک یہ چیز چملہ روایت میں کہا ہے اخیسال شیخ صدو کی کتاب اخیسال اس سال میں یہ روایت کہ عورت کے لیے سب سے بڑی چیز شفاہ کے طور پر جائے شوہر کا رازی اس کے بعد وہ فرماتے ولمہ ماں تک فاطمہ علیہ السلام جب حضرت فاطمہ زہر سلام اللہ علیہ تشہادت ہوئی قام علیہ انیغ المقنین مولا کائنات جناب زہر سلام اللہ علیہ کے جنازی کے پاس وقال اور جنازی پہ کھڑے ہو کر مولا کائنات نے یہ فکرہ کہا ہے اللہ امت راض عن ابنت نتی میں تیرے نبی کی بیٹی سے خوش ہوں امیر المقنین سلام اللہ علیہ حضرت زہر سلام اللہ علیہ شادی کی تاریخ ہے خدا اس مبارک گھڑی کا واسطہ ہے ہمارے گھروں نے وہی محبت ڈال دے جو مولا تارینا اور جناب فاطمہ وہی محبت ڈال دے جو رسول اللہ اور جناب ردیجہ نے وہی ملفت ڈال دے جو ہمارے باوہ آدم اور حوہ لگتی خدا اس دن کے صدقے سے اس عظیم خوشی کے صدقے سے یا ہمارے گناہوں کو بخش دیں ہمارے ماباب کے گناہوں کو بخش دیں ہمیں اعمال خیب کی توفی کرامت فرماؤ ہمارے مولا ہمارے آقا ہمارے مالک ہمارے صاحب ہمارے سید و سردار تمام زمانہ پر ہم سے راضی و مصنوب فرماؤ حضرت کے ظہور نے تعجیل فرماؤ وہ فاطمہ زہرہ جو کل مسلومہ تھی ہم ابھی مسلومہ ہے سب کی قبروں پر آپ کو روزے ملیں گے تم بد ملیں گے عام محمدیوں کے روزے لیکن آج بقی میں فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی چھت قبر پر چھت نہیں ہے خدا شہزادی کے روزے کی تعلیر کی سبیل فرح حم فرماؤ والسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت ورحمت آخر دعوان الحمد للہ رب العالم علی نے بنائی ہے قسمت جہاں کے علی کی میں قسمت بنانے چلا ہو سنو فرش بارا سنو فرش بارا میں سہرہ لیتا سنانے چلا ہو